بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجد علیہ حضرت خدمت ہے دوستو لیٹس سلاعت پتہ آپ اپنے گملوں میں باٹلز میں کہیں بھی بہت ہیلتی بزار جیسا کیسے گروہ کر سکتے ہیں اس کی مٹی کو کیسے تیار کرنا ہے تاکہ ہم اپنے باٹلز یا گملوں یا باسکر میں سے بزار جیسا ہیلتی لیٹس یعنی سلاعت پتہ حاصل کر سکیں بہت آسان ہے دوستو جب بھی دوستو آپ نے باسکر گملوں میں یا کسی چیز میں سبزیں لگانی ہیں تو چند ایک باتوں کو دھیان رکھنا ہے اس سے آپ اپنے ہوم گارڈن سے اچھی اور ہیلتی سبزیں لے سکیں گے اپنے رچ نیوٹرینٹ میں تیار کرنی ہے سوئل تیار کرنی ہے جس میں آپ کی کم از کم 30% گوبر کی گلی ہوئی کچن ویسٹ یا کوئی بھی اورگینک کھاد ہے جیسے کہ ورمی کمپوزٹ ہے وہ ملا لیں کم از کم اگر آپ اس میں 50% تک ملا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے لیکن 30 سے 40% 50% اتنی لازمی ملا لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے کی خوراک اس میں موجود ہوگی اور آپ کا پودہ بڑا ہلتی جرمنیٹ کرے گا جب پودہ ہلتی جرمنیٹ کرے گا تو اس کی گروتھ بھی ہلتی ہوگی وہ جلدی ہی بڑا ہوگا اور اس کا جو سٹرونگ ہوگا اگر آپ نے یہ چیزیں اپنے مٹی میں نہیں ملائیں تو آپ کا پودہ دوستو کمزور جرمنیٹ کرے گا جب کمزور جرمنیٹ کرے گا تو پھر اس کو گروتھ میں بھی مشکل ہوگی آپ اس کو جتنی مارزی فٹلائزر دیتے رہیں کیونکہ وہ بنیادی طور پر کمزور ہے تو دوسرے نام پر جو سیڈز ہوتے ہیں دوستو یہ آپ نے کوئی اچھے لینے ہیں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں سبز ملڈی میں بہت سے دکانیں ہیں گارڈن شاپز ہوتی ہیں بڑے اشاروں میں یا آن لین بھی آج کل بڑی سے ہو لیتا ہے پاکستان میں بہت سے لوگ آن لین بھی سیڈز دے رہے ہیں اور آپ دراز سے بھی مگوا سکتے ہیں تو یہ چیزیں لازمی ہیں اس کے بعد آپ نے مٹی کو روکنا ہے دوستو آپ نے کسی بھی برطن میں مٹی کو روکنا اس کے لئے آپ نے پورٹ لینا ہے یہ باسکٹ تھی اس کے سیڈوں میں جو سراغ ہیں اس کے اندر میں نے ایک شاپر پولیتھین کا لگا دیا نیچے والا حصہ جو ہے نا اس میں بڑے بڑے میں نے سراغ کر دیا تاکہ اوور وارٹر ڈریننج ہوتی رہے تو جب آپ کی مٹی ویل وارٹر ہولڈنگ اور رچ ہوگی تو آپ کی سبزیاں ویجیٹیبل بہت اچھے طریقے سے ہوگی تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ دوستو آپ چوبیس گھنٹے پہ لے یا آٹھ سے دس گھنٹے پہ لے آپ نے اس کو اس طرح سے پانی بے کے اچھی طرح ترک کر دینا ہے مٹی کو تاکہ مٹی آپ کی بلکل پانی پی لے جتنا پینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوستو اگر مٹی کے اندر آپ نے مٹی کو ڈرائی کیا ہو مٹی کے اندر کو ہیٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی اس سے ریلیز ہو جائے گی تو اس سے جو ہوتا ہے نا یہ بہت ہی اچھی گروہت ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نکسوری میں تھی ہے دوستو ماشاءاللہ یہ پانس سے چھ دن پہلے میں نے لگائی تھی اور دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ کس اچھے طریقے سے اس نے جرمنیٹ کیا ہے لیوی ویجیٹیبل بھی لگانی ہے نا تو اس کا فاصلہ ہونا چاہی ہے پودے کا تھوڑا فاصلہ ہوگا تو پودہ زیادہ ہیلدی ہوگا اگر آپ پودے زیادہ گنے ہوں گے بلکل قریب قریب ہوں گے تو بلکل داگوں کی طرح پترے پترے رہا جائیں گے ان کی سٹیم موٹی نہیں ہوگی جب سٹیم موٹی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر لیو بھی کمزور سے آئیں گے اس لئے پودہ تو پودہ فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے اب یہ جو موٹی میں نے اس کو پانی لگا دی آپ تھوڑی سی ہم اس میں اس طرح بھی آپ کر سکتے تاکہ بریک بھی جو ٹھہر جائے یہ دیکھیں اس طرح آپ لائن لگا کے بھی اس میں فاصلہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آج دوستو یہ دیکھیں میں نے تقریباً پودہ تو پودہ جو نا دو انچ کا فاصلہ رکھ دیا ہے میرے جو تو اچھا ریزلٹ ملا ہے کیونکہ میں مجھے پتے جتنا بڑا لیو ہوگا پودہ اتنی زیادہ آجاتی ہے سی دی سی بات ہے اس کی اتنی پودہ اتنی زیادہ آجاتی ہے آج دوستو ہم ہو گائیں گے سلاد پتہ یہ دیکھیں سلاد پتہ ہو گائیں گے میں اس کو یہاں سے کار لیتا ہوں اس کے بیج جو ہے نا وہ ہم نکال لیتے ہیں یہ کونے سے کہتے ہیں جتنے آپ کو بیج چاہیے کیونکہ بیج زیادہ ہوتے ہیں زیادہ بیج جتنے چاہیے اتنے رکھ لیں باقی اپنے بیج ہونا آپ اسی پیکٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کو ایسے کار لیا اب ہم اس میں جتنا بھی چاہیے تھوڑا سا سیڈ لے رہتے ہیں یہ سیڈ کافی ہے باریک سیڈ ہوتا ہے دوستو اس کا بہت باریک سیڈ یہ دیکھیں یہ سیڈ میں نے لیگ لیا ہے اور میں نے کچھ بارٹلز بھی تیار کی ہیں کچھ بارٹلز بھی ایسے لے لی ہیں اس کے دو دو دانے ایک ایک جگہ پہ ڈال دے جائیں گے ایسے ایسے یہ میں نے دو انچ کا فاصلہ ڈیوائیڈ کر کے دوستو رکھایا تاکہ جو پودا جتنا ہیلدی ہوگا اس میں ایک اور بھی میں کر دیتا ہوں میں بعض دفعہ اس میں سے پودا نکال کے ٹرانسپرانٹ بھی کر دیتا ہوں مجھے تو بہت اچھا ہرزلٹ ملا ہے لیکن اس کے جڑوں کے ساتھ مٹی رہنی چاہیے کسی نوکدار چیز سے چھوڑی وغیرہ کی مدد سے اس کے اندر سے مٹی سمیت پودا نکال دینا ہے اور مٹی سمیت ہی لگا دینا ہے یہ جو میں نے لائنے لگائیں ہیں اس کے اندر بیج جا رہا ہے یہ کوارٹرینج کی لائن ہے اوپر ہم اس پر بس برابر سے مٹی ڈال دیں گے تو پھر آپ کا جو بیج ہے وہ چھپ جائے گا جسٹڈ جو پودے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح گروہ نہیں کرتے ویگ رہتے ہیں ان کی جو سٹیمپ ہے وہ بلکل بریگ سی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پودا پھر آپ کا اچھی طرح سے گروہ نہیں کرتا اس کی گروہ سلو ہوتی ہے دو تین بیج ڈال دیں بعد میں نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھوبر کی خواہ کا پیس آگے اس کو نکال دیتے ہیں سائیڈ میں یہ دیکھیں دو تین بیج ڈال دیں جو مٹی ہم نے اس کیلئے تیار کی تھی اس میں سے بھربری مٹی تھوڑی سی یہ دیکھیں کوارٹرینچی جو انا اوپر ڈال دیں گے ہم یہ اس طرح ہم اس بیجوں پر بھی کوارٹرینچ اس طرح سے ڈال کے اس کو ذرا تھوڑا سا پریس کر دیں گے ہاں دوستو اگر اس پر آپ شابرنگ نہیں بھی کرنا چاہتے تو نہ بھی کریں تو آپ بھی کوئی بات نہیں لیکن کر دیں وہ بہتر ہے کیونکہ زمین میں کچھ اور طریقہ ہوتا ہے اور یہاں اوپر میں اور طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جو لائنیں میں نے لگائی تھی نا بیج ان کے اندر چلا گیا ہے بیج لائنوں کے اندر وہ تقریباً ہم صرف یہ لائنوں کے اوپر ایسے لگا گئے مٹی یہ یہ دیکھیں صرف جو میں نے لائن کی جھری لگائی تھی نا وہ کوارٹرینچ گہ رہی تھی اس کو ہی ہم فیل کریں گے بس وہ کوارٹرینچ مٹی آ جائے گی اوپر بیج کے کافی ہے اس سے زیادہ نہیں دینی ہم نے اس پر کیونکہ اس کا بیج کافی بریگ ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے اس طرح سے برابر کر دیں گے اوپر سے تھوڑا پریس کر دیں گے یہ دیکھیں آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ جو اوپر ہم نے مٹی ڈالی ہے یہ بھی پوری نمی اس میں بھی نمی آ جائے گی یہ جی یہ ہماری سیلڈنگ کا کام مکمل ہو گیا اب یہ دیکھیں دوستو یہ جو میں نے باٹلز میں میں نے مٹی یہ دیکھیں یہ نمی آنا شروع ہوگی اوپر جو میں ہم نے مٹی جالی تھی نا اس کو اوپر نمی آنا شروع ہوگی جہاں سے میں نے پریس کیا تھا اسی طرح مٹی میں نمی آ جاتی ہے اوپر والی مٹی بھی نام ہو جاتی ہے لیکن آپ احتیاطی طور پر دوستو کیا کریں آپ شابر کی مدد سے بھی پانی دے سکتے ہیں یا ایک اور کام کر لیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں ایسا بھی پانی دیتا ہوں یا باٹل ہے چھوٹی سی تو اس میں ہم بیج نہ ہی لے یہ لو ارام نچلو میں لے کے پوروں کے صاحب سے تاکہ وہ ہماری مٹی آپ ہی جگہ سے ہی لے نا یہ لیں واٹرنگ ہو گئی دوستو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس واٹر کین ہو یا آپ کے پاس شابر ہو ہاں سپریئر تو لینا پڑتا ہے پودوں کو سپریئر کرنی ہوتی ہے وہ تو ضرور ہی ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں ٹوکری میں بھی ایک سائٹ میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مٹی کافی آتا ہے کہ یہاں سے تھوڑی سی ڈرائی ڈرائی نظر آلی باقی وہ تقریباً مٹی جو نمی ہو گئی ہے تو یہاں پہ بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں یہ جو مٹی کو اوپر سے ہم نے نم کرنا ہے تھوڑا سا ایسے پانی دے سکتے ہیں تو یہاں پھر آپ اپنے سپریئر سے بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں سپریئر سے بھی دے لیں یہ لیں بس اس کو ہلکا سا مسجورائز کر دینا تاکہ مٹی جو ہے نیچے والی مٹی میں ماری بہت نمی ہے وہ پریشانی کی بارنی یہ دو دوستو یہ دو ہفتے کے بعد ماشاءاللہ پلانٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو فاصلہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے تقریباً اس کا دائی سے تین انچ کا فاصلہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں دو ہفتے کے بعد باٹلز میں بھی پلانٹ ماشاءاللہ کافے بڑے ہو گئے ہیں اور اب یہ تین ہفتے کے ہو گئے ہیں باٹل میں تو یہ جو باسکٹ میں چونکہ زیادہ مٹی ہے خات زیادہ ہے تو اس میں یہ تین ہفتے کے آپ نیچے والے پتے ان کے ہارویسٹ بھی کر سکتے ہیں پنتالیس دن کے بعد کا دوستو یہ رزلٹ ہے اب آپ ڈیلی ویس پہ نیچے والے پتے جو ہیں نا وہ بڑے پتے ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلی کے ڈیلی آپ کھا سکتے ہیں اوپر نئے نئے پتے آتے رہیں گے کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا کہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دینا نئے دوستوی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائک آؤں کو دوبار دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ٹیم ٹو ٹیم پہنچتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ